پریویس ٹاپک میں ہم نے لیئرز کا کونسپٹ دیکھا اس کی ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا اور ہم نے یہاں تک پہنچے کہ ہم لیئرز بنا کیسے سکتے ہیں رینیم ڈیلیٹ کرنا یہ سارے میتھر دیکھنے کے بعد اب یہ جو ہمارا لیکچر ہے ایکشلی یہ میرا مین لیکچر ہے کہ لیئرز ابھی ہم لیئرز کی تھوڑی سی پراپٹیز رہ گئی ہیں جو ابھی ہم کوئی کلی کور کر لیں گے کہ ہم اس کو فریز کر سکتے ہیں ہم چاہے تو ہم لاک یا فریز بھی کر سکتے ہیں لاک یا فریز جس لیئر کو کر دیں گے اس لیئر میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکے گی ہماری ہم اس کا رنگ بدل کے بھی دیکھ لیں گے کہ فرکزامپل ہم چاہتے ہیں کہ جو لائن والی لیئر ہے وہ ریڈ کلر میں لگے جو ہماری پولیگون کی لیئر ہے وہ بلو کلر میں جس کلر کو بھی ہم پریفر کرنا چاہ رہے ہوں اس کے ساتھ لائن ویٹ بھی موجود ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں وہ بائی ڈیفالٹ نہ ہو یہ ایک زیادہ پوائنٹ ٹو فائی ایم ایم سے زیادہ کی لائن اگر لگانی ہو تو یہ تو ہم چیزیں ایک گروپ فیلٹر بھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد جب ہم مین آگے موو کریں گے اور ہم ورک کرنا سٹارٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم لائن کی لیئر میں لائنز لگا رہے ہیں پولیگون کی لیئر میں پولیگونز لگا رہے ہیں اور ہم جب ان سب لیئرز کو اکٹھا آن کر دیں گے تو وہ ساری چیزیں اکٹھی نظر آ رہی ہوں گی لیکن جیسے ہم ان لیئرز کو آف کر دیں گے فر ایک اکٹھی آن ہو چکی ہیں اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لیئرز کے اندر صرف لائنز شو کرنی ہیں ہم باقیوں کو آف کریں گے یہاں پہ آپشن موجود ہے آن ایڈ آف لیئرز کا ابھی ہم دیکھیں گے تو وہ باقی آف ہو جائیں گی اور صرف ہماری سکرین پہ وہ لیئرز نظر آئے گی جس کو ہم نے آن کیا ہوا ہے تو ہم سوچ کریں گے بیٹمین لیئرز کے کس طرح ہم اپنے پрوجیکٹ اور اسی طرح ہم پروجیکٹ کو بھی لے کر چلیں گے جس طرح جب ہم گھر کا نقشہ بنائیں گے سب سے پہلے ہم ایک گھر کی بیرونی دیوار لگائیں گے اس کو ایک الہدہ لیئر میں رکھ لیں گے پھر اس کے اندر جب وال لگائیں گے اس کو ایک الہدہ لیئر میں رکھیں گے تروازے لگائیں گے ان کو الہدہ لیئر میں رکھیں گے تو بہت ہی ایفیشنٹ اور ایفیکٹیو ویب میں ہمارا جو ہے وہ کام ہوگا اور بڑھتے ہیں کیڈ کی طرف اور اس کو اب ہم آپریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیڈ کے اندر ہم اس کمانڈ کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہم نے پریویس ٹاپک کو ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ پرینڈ کیا تھا یہ ہم نے کچھ لیئرز بنا لی ہیں اور اب اگر ہم لیئرز کے سامنے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آپشنز دیکھ لیتے ہیں آن اینڈ آف اب یہ اگر آپ نوڈ کریں تو آپ اس کو آف کر دیں یہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم نے آگے پروجیکٹ شو کرنا ہوگا جو لیئر آف ہوتی جائے گی اس کا جو بھی کام سکرین پر ہوگا وہ غائب ہو جائے گا اب ہی ہم اس کو آپریٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں تو آپ آسانی سے ان لیئرز کو سوچ آن اینڈ سوچ آف جو ہے وہ کر سکتے ہیں کرنٹ لیئر یاد رکھیے گا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں فار اگزامپل تو آپ کیپ ڈی کرنٹ لیئر آف اور کیپ ڈی کرنٹ لیئر آن تو یہ جب کرنٹ لیئر کے اوپر باقی لیئر میں کوئی میسیج نہیں آئے گا لیکن جب کرنٹ لیئر میں ہم کرنے لگے تو وہ ایک میسیج دیتا ہے وہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جس لیئر کے اندر ابھی کام کر رہے ہیں کہ آپ اس کو تو نہیں کہیں آف کرنا چاہ رہے آپ نے ڈی سائیڈ کر کے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کرنٹ لیئر میں ایک اوپشن آپ کو دیتا ہے کہ آن اڈ آف کہ آپ واقعی آف تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آف کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ہمارے پاس فریز اور لاک کی اوپشن ہیں جو لیئر ہم فریز یا لاک کر دیں گے اس کے اندر ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی یہ بعض وقت ہم سسٹم کی ہم کئی پروجیکٹ اپنا بھیج رہے ہیں کسی کو دکھانا چاہ رہے ہیں یہ بعض وقت ورڈ فائل میں بھی ایسی آپشن موجود ہوتی ہے کہ آپ فریز اور آپ اپنی ڈرائنگ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ صرف آپ جس کو فائل بھیج رہے ہیں وہ اس کو پڑھ سکے اس کے اندر کوئی ایڈیٹ نہ کر سکے تو یہاں پہ بھی اوپشنز آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کسی بھی لیئر کو فریز یا لاک کر سکتے ہیں ان دونوں کا پرپس مور ارلس سیم ہے کہ ایڈیٹنگ صرف آپ کے پاس اوپشن ہو پھر ہمارے پاس ہے کلرنگ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں ہم ابھی صحیح ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس لائن کی لیئر ہے تو لائن کا جو رنگ ہوگا فرض کریں ہم کہتے ہیں یہ گرین پوائنٹ ہے تو پوائنٹ کو ہم یہاں پہ ریڈ میں لگا لیتے ہیں تھوڑا سا مارون کلر ہمارے پاس پولیگون ہے تو اس کو ہم فرض کریں یہ یہاں پہ یلو کر دیتے ہیں ہیچ ہے ہمارے پاس ہیچ اور گریڈینٹ کو ہم ایز ایز رہنے دیتے ہیں یہ جو بھی ہیچ کر لے گا یا ہم ہیچ اور گریڈینٹ کو بھی اگر چاہیں تو ہم گریڈینٹ کیوں کہ کلر ہوتا ہے نارملی تو یہ ہم بلو کر دیتے ہیں اور ہیچ کو بھی ہم چاہیں تو تو بھی ہم نے کچھ کلرز کے رنگ اور سامنے ہیں لائن ٹائپس ابھی میں نے کچھ سیٹنگز کر لی ہیں یہ اگر آپ لائن ٹائپ پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ نوٹ کریں ملٹیپل آپشنز موجود ہیں باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سالیڈ لائنز گھر کے جو باہر ہیں یا کسی بھی جگہ پہ وہ زیادہ اس میں شو کرنی پڑ سکتی ہیں تو دیپینڈنگ اپون ٹائپ پروجیکٹ آپ یہاں سے ایزلی اور یہ آپ یہاں سے فردر اگر چاہیں تو ٹرانسپیرنسی کو بھی ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ آپشنز موجود ہیں ہمارے پاس اب ہم ذرا کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اب اگر آپ نوٹ کریں تو میری پولیگان کی لائر جو ہے وہ کرنٹ لائر ہے سو لیٹس سی اس کو میں کراس کرتا ہوں اب جیسی میں نے کراس کی ہے اور میں یہاں پہ اگر نظر دوڑاؤں جہاں سے میں نے یہ لائر پراپرٹی مینجر اوپن کیا تھا وہاں پہ آلریڈی اس پولیگان لائر آ رہی ہے اس کا معنی ہے کہ ہماری پولیگان لائر جو ہے وہ ابھی آن ہے جو لائر آن ہے وہ ہی مجھے لائر پینل کے اندر شو ہو رہی ہے تو کیونکہ یہ پولیگان کی لائر ہے تو لیٹس کریئیئٹ پولیگان ہم پولیگان ہی بنا لیتے ہیں پولیگان میں نمبر آف سائیڈز ہم کہتے ہیں اس 5 اور انسکرائب ہونی چاہیے یہ ہم نے ایک پولیگان لگائی اب آپ نوٹ کریں اس کا کلر اس کا کلر وہی ہے جس کلر کی ہماری پولیگان کی لائر تھی اب ہم یہاں سے لائر جہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے ہم لائر چینج کر کے لائن کی لگا لیتے ہیں اب یہ لائن کی لائر آ چکی ہے دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہم لائر پروپرٹیز منیجر میں جا کے لائن کی تو یہ کرنٹ کو لائر کو بنانے کے تین طریقے ہم نے اب سیکھ لی ہیں نمبر ون کہ ہم یہاں ڈبل کلک کریں like this one like this one نمبر ٹو کہ ہم جس لائر کو بنانا چاہ رہے ہیں اس پر کلک کر کے اس کو set to کرنٹ لائر کریں اور نمبر ٹھری جو ہم نورملی کریں گے وہ یہ والا ہے کہ یہی سے ہم سوچ کریں گے اب میں نے لائن لگانی ہے تو لائن کی لائر پر کام کرتے ہیں یہ آپ نوڈ کریں میں لائن را کر رہا ہوں اب جیسی میں نے لائن را کی ہے اب لائن کا کلر اگزیکٹلی وہی ہے جس کلر کی لائر ہے اب ہم ون بے ون تھوڑا بہت کام کرتے جاتے ہیں پھر ہم کوشش کریں گے کہ اسی کے ایڈنگ جو ہماری فیز ہوگی اس میں ہم کنکلویجن میں کنکلویجن میں ایک کوئی چھوٹا تا اوبجیکٹ بنا لیں جس کے ملٹیپل لیئرز کا کام ہو اور پھر ہم دیکھیں گے آن اڈ آف کر کے کہ کس طرح آسانی ہوتی ہے اب لائن میں کچھ کام ہو چکا ہے تو ہم یہاں سے پوائنٹ لیئر کے اندر بھی کچھ کام کر لیتے ہیں پوائنٹ لیئر میں نورملی ہم پوائنٹس ہی لگاتے ہیں تو لیٹس دراؤ پوائنٹس کو ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ اور ملٹیپل پوائنٹس لگاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور ہمیں پتہ ہے کہ پوائنٹس کو جب ہم نے زیادہ شو کرنا ہو ان کا سٹائل بدلنا ہو تو ہم یہاں سے یہ ہو کے کر دیتے ہیں تو آپ نوٹ کریں کہ جس کلر کے یہ ہمارے پوائنٹس کا کلر تھا اگزیکٹلی اسی کلر کے ہمارے پوائنٹ لگے ہیں پولیگان لگائی پولیگان کی لیئر میں پولیگان لگی اس نے اگزیکٹلی وہی کلر جو ہے وہ کاپی پیسٹ کیا جو ہم نے کیا تھا پھر ہم نے لائنز لگائیں اس نے اگزیکٹلی وہی کلر پک کیا پھر ہم نے پوائنٹس لگائیں تو انہوں نے وہی کلر ہی پک کیا ہے اب ہم اسکیپ پٹن پریس کر کے چوتھی لیئر ہمارے پاس جو موجود ہے گریڈینٹ کے لیئر گریڈینٹ انفیکٹ کیا کر رہا ہوتا ہے گریڈینٹ مینز کلر تو ہم اگر اپنی یہ جو پولیگان ہے اچھا اگر ہم چاہیں ایک اور چیز ابھی ہم کر لیتے ہیں اب آپ نوٹ کریں تو یہ کیونکہ ییلو کلر میں نے کر دیا ہے تو ییلو اور وائٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ بڑا اس ٹیم وائٹ ڈومیننٹ ہے اور ییلو بلر ہو چکا ہے تو کیوں نہ ہو کہ ہم یہیں سے جا کر لیئر پروپرٹیز جو مینجر ہے اور ہم اپنی یہ جو اس کو کرنٹ اگر لیئر بنا لیں ہم اور اس کا کلر ہم تھوڑا سا بدل دیتے ہیں تاکہ کوئی ایسا کلر ہم دیں کہ جو کلیئر ویزیبل ہو بلیک کلر تو ہم اس کو بلیک میں کنورٹ کر لیتے ہیں اب نوٹ کریں جیسی میں نے بلیک کیا تو خود بخود اب ہم گریڈینٹ کی طرف جا رہے ہیں تو گریڈینٹ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے گریڈینٹ ہم کسی کلوز اوبجیکٹ کے اندر کلر کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس اس ٹیم کلوز اوبجیکٹ ایک پولیگون موجود ہے فائیو سائیڈ تو ہم ایک گریڈینٹ بنا لیتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے یہ ہمارے پاس گریڈینٹ کے لیئر ہے آپ جس اوبجٹ کو سیلیکٹ کروں گا وہ جس لیئر کا ہے وہ خود بخود وہی لیئر آپ کی سکرین کے اندر نظر آ جائے گی کیسے؟ یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اب سپوز میں پتہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لائن کون سی لیئر میں ہے ابھی تو یہ میرے پاس صرف تین چار لیئرز نظر آ رہی ہیں ابھی میں نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے لیئرز کر رہی ہے جس لیئر کے اندر موجود ہوگی وہ لیئر آپ کی آٹومیٹکلی سکرین کے اوپر سیلیکٹ ہو جائے گی لائک یہ نظر آ رہی ہے آپ کو اگر آپ اس پر کلک کریں یہ بھی لائن میں ہے اب اگر آپ سوچ کرتے ہیں تو میں اس کو کر کے یہ فار اگزامپل یہ باؤنڈری اب یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے میں باؤنڈری لائن سیلیکٹ کر رہا ہوں تو وہ پولیگان کے اندر ہے اور اگر میں ہیچ سیلیکٹ کرتا ہوں تو وہ گریڈینٹ لیئر کے اندر ہے کیونکہ ہم نے جو گریڈینٹ ہے وہ گریڈینٹ میں لگایا تھا اور جو ہماری جو پولیگان کی باؤنڈری ہے وہ پولیگان یہ اب ہم نے کچھ اوبجیکٹس جو ہیں وہ ڈراغ کر لی ہیں چار لیئر کے اوپر ہمارے جو ہیں وہ کام ابھی سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے میں دوبارہ کلک کر رہا ہوں پتہ کرنے کے لیے تو یہ اگر نوٹ کریں تو یہ ہمارے جو ہیں وہ پوائنٹ لیئر میں ہیں اسکیپ کا بٹن پریس کرتے ہیں ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ لائن لیئر میں ہے یہ جو ہماری باؤنڈری لائن ہے یہ ہماری پولیگان کے اندر ہے اور اگر ہم پولیگان پہ کلک کرتے ہیں تو یہ گریڈینٹ جو ہے اندر جو ہمارا فیل ہے وہ گریڈینٹ ہے اب ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہم سوچ کرنے کی بات کر رہے تھے فرض کریں ابھی ہمیں ٹاسک ملتا ہے کہ آپ ایسا کریں آپ سکرین کے اوپر سے لائن لیئر کو آف کر دیں ہمیں لائنز ابھی نہیں چاہیے تو لائنز لیئر کو آف کرنے کا میتھرڈ کیا ہے آپ سمپلی یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یا آپ یہاں سے لائن لیئر پہ آ جائیں لائن لیئر آپ کو کرنٹ لیئر بنا لیں یہ سپوز آپ کی لائن لیئر ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کا اگر یہ جو آپ کا بلب ٹائپ نظر آ رہا ہے اگر اس کے اوپر کرسر لے کر جائیں تو یہ کیا کر ہے ترن لیئر آف اور آن تو ہم یہاں سے جا کر یا ہم لیئر پرپیٹیز مینجر کے اندر جا کر یہ لیئر کو کیونکہ یہ کرنٹ لیئر ہے ہماری اس ٹائم تو وہ آپ سے میسج پوچھ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں یس اس کو آف کر دیں جیسے ہی میں نے اسے آف کیا اگر آپ نوٹ کریں تو سکرین کے اوپر سے ہماری جو لائنز تھی وہ غائب ہو گئی ہیں اب اگر میں اس کو آن کر دیتا ہوں تو یہ واپس آ چکی ہیں اسی طرح اب ہمارے پاس آپشن موجود ہے میں اگر چاہوں تو یہ پوائنٹس کی لیئر یہ نظر آ رہی ہے یہ اگر آپ آف کریں تو پوائنٹس سکرین سے ڈسپیر ہو گئے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس لیئر کو آن کریں گے تو یہ ہمارے پوائنٹس جو ہیں وہ واپس سکرین پر آ چکی ہیں اسی طرح اب بڑی انٹرسٹنگ چیز جو دیکھنے والی ہے یہ ہمارے پاس جو پولیگون ہے یہ پولیگون ہماری پولیگون لیئر کے اندر ہے اور اس کے اندر جو گریڈینٹ ہے وہ ہمارا گریڈینٹ لیئر کے اندر ہے اب ہم کیا کام کرتے ہیں میں گریڈینٹ کو آف کرتا ہوں اب یہ آپ کو یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ لی اور یہ سمجھ بھی آ جائے گا آپ گریڈینٹ کو آف کرتے ہیں آپ نوٹ کریں جیسے میں نے گریڈینٹ کو آف کیا اس کے اندر والا کلر اڑ گیا کیونکہ اندر والا جو ہمارا کلر تھا وہ گریڈینٹ لیئر کے اندر تھا میں دوبارہ آن کرتا ہوں آپ اس کو کائن لے دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ میں نے اسے آن کر دیا یہ میں نے اسے آف کر دیا تو آپ آرام کے ساتھ اب فرض کریں آپ کو آسائیمنٹ اسی طرح کے ملتی ہے جس طرح ابھی ہم نے یہ کیونکہ یہ جسٹ اگزامپل کے طور پر کر رہے ہیں لیکن جب ہاؤس پلان میں کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہماری اس لیئر کے اندر ڈورز ہوں اس میں ونڈوز ہوں اس کے اندر باؤنری ہو اس کے اندر ہمارا کار پورچ کی کوئی ڈیٹیلز ہو جن جن لیئر کو آپ فرض کریں آسائیمنٹ یہ آتی ہے کہ پوائنٹ کے علاوہ باقی ساری لیئرز آف کر دیں تو ہم باقی آف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کرنٹ لیئر جب بھی آف کرنے لگیں گے تو ایک میسیج آئے گا کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یس تو ہم پوائنٹ لیئر کو آن رکھتے ہیں اور باقی ساری لیئرز کو آف کرتے ہیں تو ہماری سکرین کے اوپر اس ٹائم صرف پوائنٹ نظر آ رہے ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے تو اس طرح ہم پلے کر سکتے ہیں لیئرز کے درمیان جس لیئر کو آن کرنا ہے جس لیئر کو آف کرنا ہے اب ایک امپورٹنٹ ابھی دوبارہ آن کر لیتے ہیں اسی لیئر کے ریلیٹڈ ایک بڑا امپورٹنٹ جو آسپیکٹ ہے جس کو سٹیڈی کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہم دیکھنے کیس طرح کہ فرض کریں یہ میں نے کچھ اب اگین پوائنٹ لیئر لائن لیئر یہ ہماری پولیگون لیئر اور یہ ہمارا گریڈینٹ لیئر اب فرض کریں ٹاسک کیا ہے اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے غلطی سے آپ نے دور اور ونڈوز کی لیئرز بنائی ہوئی ہیں اور آپ نے ایک کھڑکی غلطی سے دروازوں والی لیئر میں لگا دی ایسا بھی کیس ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک غلط لیئر میں آپ سے کام ہو گیا آپ کو نہیں پتا تھا آپ کام کر رہے تھے اور آپ نے فرض کریں یہ اس ٹیم آپ اوپر نوٹ کریں تو یہ لائن لیئر ہے اور میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ غلطی سے مجھ سے پوائنٹس جو ہیں وہ لائن لیئر میں لگ جاتے ہیں یہ اب نوٹ کریں کیا ہوا ہے مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے مجھے یاد نہیں رہا چینج کرنا نہیں یاد نہیں رہا اور میں نے لائن لیئر کے اندر پوائنٹس لگا دی ہیں اب میں چاہتا ہوں کیونکہ پوائنٹس کی لیئر ایک سیپنٹ میں بنا چکا ہوں تو کیوں نہ ہو کہ یہ پوائنٹس خود بخود اس لیئر میں آ جائیں تو یہ ہم اب میتھڈ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوگا ایک لیئر سے دوسری لیئر میں تو کیا کریں گے بہت ہی آسان میتھڈ ہے ایک لیئر سے دوسری لیئر ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا وہ اب ہم میتھڈ دیکھ لیتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم ان پوائنٹس کو یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سیلیکشن ہوگی یہ پوائنٹس کی یعنی آپ نے سٹیپ مون کیا ہوگا کہ جب ہم نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوگا ایک لیئر سے دوسری لیئر میں تو ہم جس لیئر پہ جو ڈیٹا ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ ہم نے ڈیٹا سیلیکٹ کر لیا اب یہاں سے جس لیئر میں آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس لیئر کو سیلیکٹ کر لیں یہ پوائنٹ لیئر ہے آپ اس کو پوائنٹ لیئر میں کلک کرتے ہیں اب آپ اسکیپ کا پٹن اگر پریس کریں تو کیا ہوگئے اب اگر آپ ان پر کلک کریں تو یہ آپ کے پوائنٹ لیئر میں آگئے ہیں تو اس طرح ہم سوچ کریں گے ٹرانسفر کریں گے ایک لیئر سے دوسری لیئر کے اندر اپنا ڈیٹا تو جو ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا لیئر کا لاسٹ اس کے اندر ہم اس کی جو ریمیننگ کمانڈز ہیں پلس ایک پروجیکٹ میں آپ کو دکھاؤں گا جس کے اندر ملٹیپل لیئر بنی ہوگی تاکہ آپ کو بیٹر آئیڈیا ہوگا ہے اسی طرح کا پروجیکٹ ہم نے بھی آگے جا کر کرنا ہے